دیکھیں جب آپ کے گھر پریبار یا آس پاس میں جمین کا کہیں بھی بیباد ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کب اور کیسے جانا ہے سیبل سوٹ میں اگر آپ سیبل سوٹ میں جائیں گے تو سب سے من میں سب سے پہلا سوال یہ ان کے من میں آتا ہے کہ آخر ہم کو اس میں کتنا خرج کرنا پڑے گا اگر ہم سیبل سوٹ میں جاتے ہیں سیبل کوٹ میں جاتے ہیں وہاں پر اگر جائیں گے ایک طرح سے کیس فائل کر دیں گے اس بیکتی کے خلاف تو خرج کتنا لگے گا یہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے ایسا تو نہیں یہاں پر جتنی کی جمین ہے اس سے ادھیک ہم کو خرج لگ جائے گا تو پھر جانے سے کیا فائدہ ہے اب اس کے بعد بھی ایک اور سوال اتپن ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے اور ساتھ میں سمیہ کتنا لگ جائے گا سمیہ بھی میں نے رکھتا ہے اور اگر کسی سے بھی آس پاس کے لوگ ہوں یا مالت پروسی ہوں یا آپ کے پڑیوار کے کوئی لوگ ہوں کسی سے بھی جمین کا بیباد ہے جمین کا بیباد کس پرکار کا ہو سکتا ہے مالتیں کسی کا جو ہے قبضہ کا ہی بیباد ہو کسی کا ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر راستہ کا بیباد ہو ٹھیک ہے کسی کا ہو سکتا ہے کہ جو جمین کا کاغذات ہے اس سے سمندت بیباد ہو ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمین میں جو ہے اس کے علاوے اور کوئی بیباد نہیں ہو سکتا ایسی کوئی ضروری نہیں ہے قبضہ راستہ کاغذات کے علاوے بھی لوگ لڑائی لڑ لیتے ہیں اور وے وجہ کی لڑائی بھی لڑتے ہیں اس طرح کا بھی بیباد ہوتا ہے دیکھیں سیویل معاملے میں آپ کو تب ہی جانا چاہئے سب سے بڑا سوال ہے آخر یہ سیویل باد میں ہم کب جائیں گے سیویل کوٹ میں کب جائیں گے سیویل سوٹ میں کب جائیں گے اور کیوں جائیں گے آخر یہ کیا ہم سیویل سوٹ میں اگر چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا یہ جو سوال ہے سمسیہ کا حل نکل جائے گا جو سمسیہ ہے اس کا نیدان ہو جائے گا کیا یہ سمسیہ ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں یہ جب آپ سیویل سوٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنی سمسیہ کو لے کر جاتے ہیں اور آپ کا جو سمسیہ ہے جو بھی سمسیہ ہے اس سے سمندھت جو ایک طرح سے آپ کے پاس جمین کے دستا ویج ہونے چاہیے کاغذات ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس جمین کا کاغذات ہے ڈاکمنٹ ہے تو آپ سیبل سوٹ میں جا سکتے ہیں آپ کیس فائل کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں سیبل کورٹ کا جو پرکریا ہوتا ہے جب آپ کیس فائل کریں گے تو اس میں ایک کورٹ کا جو ایک طرح سے فیس ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوتا ہے جو کی کافی ایک طرح سے کم ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے ایسا آپ کبھی نہ سوچیں کہ پروپرٹی کا جو یہاں پر بھیلیو ہے ہے نا اس کے برابر یا اس کے آدھا یا اس کا ایک جو ہے ایک بائی ون بائی ٹین جو ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا کافی کم کاؤسٹ ہوتا ہے جو کورٹ کے دورہ تیہ کیا جاتا ہے جو سرکار کے دورہ تیہ کیے جاتے ہیں کہ بھائی ایک فیس لی جاتی ہے آپ سے آپ وہ کورٹ فیس جو ہے وہ جمع کر دیں ساتھ میں اب آپ کی جو فیس جو ہے ادھیک جو خرچ ہے وہ ہوتے ہیں وکیل میں اس لیے کہ اگر وکیل کی فیس ادھیک ہے آپ نے ویسے وکیل کا چناؤ کیا ہے جو کی کافی لمبے سمیں سے اس فیلڈ میں کار کر رہے ہیں تو ان کا جو چارج ہوتا ہے کہیں کہیں جو لوگ ابھی برطمان میں کار کر رہے ہیں کچھ دنوں سے کار کر رہے ہیں کچھ سالوں سے کار کر رہے ہیں ان سے ادھیک ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی برطمان میں جن کی فیس کم ہے یا جن کی فیس ادھیک ہے یہ چناؤ آپ کو کرنا ہے سبھی جو ہے آپ کی کیس کو دیکھیں گے اور جن کو بھی ایک طرح سے سیویل معاملے جو دیکھتے ہیں وہ آپ کا پکش وہ رکھنے کا پریاس کریں گے تو اس میں یہ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جمین کا دستابیج لے کر جانا ہے اور دستابیج اگر آپ لے کر جائیں گے جو بھی ایک طرح سے اپنے یہ ڈاکمنٹ ہے وہ آپ کو نکال لیں دوسرا ساتھ میں آپ اپنا اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہنے کے مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بات آپ بتا دیں آپ اپنا سمسیا آپ وہ ایک آبیدن میں ایک طرح سے آپ لکھ لیں تو آبیدن یہاں پر بھی جو کوٹ کے انسار وہ سارے کچھ لکھے جاتے ہیں اور تیسری بات جو ہے اس کے ساتھ ایک وقالت نامہ بھی لگانا ہوتا ہے ہے نا وقالت نامہ ایک طرح سے لگانا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ آپ ہو گئے جو آپ کا سمسیا ہے آپ ہو گئے موکل ٹھیک ہے آپ پیسے سمجھ سکتے ہیں یا سنے ہوگے تو موکل کے دوارہ جو ہے وکیل جو کیا کرے گا ایک وقالت نامہ جو ہے اس پہ طرح سے سیگنیچر کروائے گا کہ ہم دیکھیں آپ کا سارا کانونک پرکڑیا جو ہے اس کو سمحار رہے ہیں اور میرا جو فیس ہے آپ وہ سمجھ پہ دیجئے گا ہم کو دھوکہ نہیں دیجئے گا بعد میں پھر ہم آپ پر کاربائی کریں گے تو بہت سارے مہینے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ پرکڑیا کیوں ہوتا ہے تاکہ وہ آپ نے اپنے وکیل کا چناؤ کر لیا ہے اور آپ کا جو بھی پکچ ہے وہ آپ کے وکیل جو ہے وہ اب رکھیں گے آپ کا جو سمسیہ ہے تو آپ کے مل میں سوال یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے اگر کیا مان لیتے ہیں یہ جو ہے اپنے پکچ رکھنے کی بات ہے تو کیا کوئی بھی جو وکیل ہے بینا وقالت نامہ کا جو ہے وہاں پر اکترہ سے اپلبد ہو سکتا ہے آپ کے کیس کا جو اکترہ سے جو پیسی ہے اس میں جا سکتا ہے جو تاریخ ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں بینا وقالت نامہ داخل کیے ہوئے آپ کو تو نہ تاریخ لے سکتے ہیں اور نہ بحث میں جا سکتے ہیں اس لئے کیس داخل کرنے سمیہ ہی یہ پرکریا کیا جاتا ہے اب یہ کرنے کے بعد جو پرکریا ہوتا ہے کی دیکھیں آپ کا کیس پہلے تو دیکھا گیا دست آبیس تو ہے یہ سمسیہ ان کو ہے اب ایسا کرتے ہیں جس پہ آروپ لگائے ہوگا جس پر آروپ لگائے ہوگا جس پر آپ آروپ لگائے تو اب اس کو بھیج دیا جائے گا نوٹیس اب یہ نوٹیس پہلے تو جو ہے ایک طرح سے جو وہاں کے کرم چاڑی ہیں انہی کے دوارہ بھیجا جاتا ہے جائیے لے کر ایک طرح نوٹیس بھیج دیا گیا ٹھیک ہے اب نوٹیس وہ بیٹی جو ہے وہ بیٹی لیا ہی نہیں اس کو لگا ہم تو جمین کبزہ کر رکھے نوٹیس کو ڈاک کے ماد دیم سے دوبارہ پہلا تو یہ بھیجا گیا کہ وہاں کے کرم چاڑی ہیں اس کے دوارہ بھیجا گیا دوسرا وہ نوٹیس اب ڈاک کے ماد دیم سے بھیجا جائے گیا ٹھیک ہے تیسرا جو ہوگا اب ایک طرح سے اس کو پرکاس کیا جائے جسے ہوتا نیوز پیپر میں اس کو پرکاس ترہ سے چھاپ دیا گیا کی آپ اس میں جو ہے یہ تیسرا پر کری ہے ڈاک کے ماد سے گیا لٹا دیا وہ بہت لوگ کر دیا تو کیا دکھ دی نیوز پیپر میں ڈالا گیا چلاک ہوتے تھوڑا سمیں بچانے کے لئے لاسٹ میں جا کر جب ڈاک والا کے باد پر آنے والا ہوتا تو پتہ لگاتے رہتے ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو سمجھنے والی بات ہے جاننے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ تینوں طریقے سے نوٹس بھیجا گیا اور آپ پر آروپ لگایا گیا آپ نہیں پہنچیں گے تو آپ کا کیا ہوگا پتہ ہے آپ کیس جو ہے بینہ گئے کیس ہار جائیں گے اس میں ہو جائے گا ایک پکشی ہے فیصلہ اب آپ کو یہاں پر جو ہے اب وہ آدمی تھوڑا دن ایک طرح سے انجار کرے گا ججمنٹ کا کوپی نکال لے گا کچھ دن ویٹ کرے گا اور اس کے بعد تو آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے ہیں نہ آپ ایک طرح سے district کوٹ یا مان لیتے ہیں ہائی کوٹ میں آپ اپیل نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے کیا ایک پکشی فیصلہ ہو گیا جو سمیش سیما ہے وہ بھی آپ کا ختم اب آپ کے اوپر کانونی کاروائی کی جائے گی اور اس سمپتی کو کھالی کرنے کے لیے پوریس پرساسن کے دوارہ جو ہے اب آپ کو کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کے اوپر ڈائریکٹ ایکشن لے لیا جائے گا کل تو آپ دوارہ اگر آدیس ہو گیا تو اس کے بیرد کوئی پر ساسن کاری ہی نہیں کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے اگر کوٹ کا ججمنٹ آجاتا آدیس آجاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کسی کو گرفتار بھی کرتی ہے تو ایک سمجھے اندر ان کو مجیسٹیٹ کے سامنے جو ہے جج صاحب کے سامنے پیس کرنا ہوتا ہے بتانا ہوتا ہے کہ کیوں گرفتار کی ہیں ان کا گناہ کیا ہے تو یہ اس کے بعد دیپن کرتا ہے کہ اس کو جانچ پر کڑیا میں ایک طرح سے بھیج دیا جاتا ہے یا جرورت ہوتی ہے تو پولیس ریمانی میں بھی جا جاتا ہے اس لیے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ آخر کیا ہوگا سوٹ میں آپ جا سکتے ہیں جمین بیواد سمسیہ سے آپ اگر نپٹ چاہتے ہیں تو آپ سوٹ میں جا سکتے ہیں اور سوٹ میں جائیں گے تو جرور آپ سمسیہ کا حل جو ہے وہ نکل جائے گا آس کرتا ہے ویڈیو اچھا لگاؤ گا ویڈیو کو لائک کر دیں سبس کر کے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبال ملتے ہے اگر ویڈیو میں تب تک ویڈیو دنیو ہی to ویڈیو ملتے دوسر